میرے ساتھ ایک چوردار سا بابا صاحب کا نارہ لگائی ہے جے 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 بین جے 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 بین سروہ پرتم میں باہر ترتم وشتوے کے محان ہوئے دمان بابا صاحب ڈاکٹر بیو راو امیڈگر جی کے کی ایک سو بتیسو جیندی کے اوپر انہیں کوٹی کوٹی نمن کرتا ہوں سمانیت مقص آج کے کاریے گرم کی ادھے ستہ کر رہے ہمارے گزرک سماج کے پرتشت وقتی مانیوار رام کمار جی میگوار سردار سیر انچائی سمیتی کے اوپردان مانیوار کیسری جی اور سردار سیر کے پرتشت مہاگری اور نگر پریسط کیونکہ نگر پالی کا کی وجہ نگر پریسط اس لیے بول رہا ہوں گی ابھی ہمارے بدائق مہدے جی نے نگر پالی کا کو کرمونت کروا کے نگر پریسط بڑھوا دیئے اس لیے ان کی سبا پتی مانیوار چودری راجگرن جی راملال جی میرا اور درمیندر جی قریل سب کے نام لیوں گا سمیہ لگے گا اور ہمارے تلید پر رکھے ایک کرمٹ اور سنگرے سیل پترکار ماندے بر ترمپال جی چاندیل اب آج بابا صاحب کی ذہنیتی ہے بہت بوسی کا دن ہے اور کل سے دیکھ رہا ہوں اب تو بابا صاحب کا کاروں آگے بڑھنا شروع ہو گئے کیونکہ جن لوگوں کو الرجی تھی انہوں نے بھی بابا صاحب کا جہنیتی منانی شروع کر دی ہے دوستو جن لوگوں نے جس ویوستہ نے جس سامنک وادی ویوستہ کے جنک اور آج ان کے بھن بھن نام بدل گئے ہیں انہوں نے بھی جہنیتی منانا شروع کر دی ہے اس کا مطلب کچھ بدلار آپ تو آ رہا ہے آپ یہاں پر بیٹھتے ہو سب ووٹ دینے کا ادھکار رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو بولو آپ کڑے کر کے بتاؤ یہاں پر ووٹ دینے والے کون کون ہیں یعنی سب ہی ووٹ دینے کا ادھکار رکھتے ہیں رام رامیہ آج نے بہت کچھ باتیں بتا دی میرے پاس کوئی بتانے کے لیے کچھ بن سائی نہیں ہے آنو باسا میں بات کرتا ہوں دو چار باتیں کرنی ہے آپ کو بوٹ دینے کا ادھکار کس نے دیا کس نے دیا بابا صاحب نے بوٹ دینے کا ادھکار دیا اور یہ وہ طاقت ہے یہ وہ میسائل ہے جس کے دوارہ آپ راجہ کو فکیر اور فکیر کو راجہ بنا سکتے ہو آپ کو پتہ ہے بابا صاحب جب سویدان ساگو ہونے کے بعد بھار نکلے تو بابا صاحب نے کیا کہا تھا مسکرا کر کے کسی پترکار نے پوچھ لیا کہ بابا صاحب مسکرا کیسے رہ ہو تو انہوں نے کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں کہ میں نے ہندوز بھارت کی بھارت کی جو رانیاں تھی ان کا اپریشن کر دیا ہے کیونکہ آج کے بعد اس دیس کا جو رضا بنے گا وہ رانی کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوگا بلکہ یہ جنتا ہے وہ اپنے بوٹ سے پیدا کرے گے اس لیے ساتھ لو اپنے طاقت کو پہچانیے اور اپنے طاقت کے بلکھوٹے پر اپنے ادھکاروں کو پھراپٹ کرنا چکے بابا صاحب نے کہا تھا کہ ادھکار دیئے نہیں جاتے چھینے جاتے ہیں آپ کو کوئی ماننے سے بھیگ ملتی ہے ادھکار نہیں ملتی ابھی میں زیادہ گements اگل کرتے رہیں گے ہمارے جنپرتی رہے ہیں راکیس بھائی بہت ہرمار تائم لے لیا ہے سوڑیے میری بات کو سوڑیے بہت ہرمار تائم لے لیا ہے آپ نے اگر سے چوڑڑا پھرڑٹ نہیں یہ چوڑا پھرڑ چوڑا پھرڑڑے چو ostat hebt جس دن میں گاندھی چلوڑاakov کر کے مورتی لگوئیں گے مورتی لگوئیں کرتا رہا ہے اب وقت آگیا ہے کہ دھائیرمن ساتھ بیٹھے ہیں اور ہمارے ویدائیک جی کا پرتنی دی چھوٹے بھائی کیسے چنجی بیٹھے ہیں بولو میں کہتا ہوں آپ کو تین سمیہ دین مہینے کا سمیہ دیا جا رہا ہے مدر تین مہینے میں آپ سناسر کے اندر سرکل کی گوشنا نہیں بستا ہوں ہمارے سامنے رکھیں سرکل بڑھا رہا ہم چاہیں ایک لاکھ اکان اکان ازار میرا میرا چھوٹا بھائی ہوئی نے گوشنا کی کیا ایک لاکھ اکان ازار ہم آپ کے مہتاز نہیں ہوں گے بابا صاحب کے نام سے ملا ہے بابا صاحب نے دیا ہے اگر بابا صاحب کے نام پر اگر تو پانچ لاکھ روپیے اگر یہ تین مہینے میں نہیں کرتے ہیں تو میں پچھلی بار یہیں پہ بولاتا پندہ موٹھا کٹا کر لیں گے پندہ کٹا کرو گے تو موٹھا کٹا کر لیں گے اور وہ آنے والے سمیہ میں وہ بھی کر کے دکھا دے کہ بلو منظور ہے یا نہیں اگر تین مہینے میں یہاں پر سرکل کی شکرتی نہیں دیزتی ہے تو آنے والے بھدان سوا چنان میں ہم اس کا کامیادہ بکلا کر لیں گے بولو منظور ہے یا نہیں میں اس میں کہتا ہوں اور دوسری بار ہمارے بابا صاحب نے کہا تھا کہ کسی غلام کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کسی کا غلام ہوں غلام کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کسی کا غلام ہوں جس دن ان سے پتہ چاہ جائے کہ میں غلام ہوں وہ بگاوت کر دے گا تو یہ جو نوجوانوں اپنے طاقت کو پہچانا ہوں اور یہ جو لوگ ہمارے براہ تحصہ کرتے ہیں ہماری مانگے نہیں مانتے ہیں ان کے خلاف بگاوت کر دو دوسری بار میں بھی اس مورتی پہ ہی چل رہا ہوں ہمارے اچھا پر دینے دیئے وہ ایک فلم میں ڈائیلوگ ہے ایک شائری بولتا ہے کہ ہمیں تو اپنوں نے لونٹا گہروں میں کانتم تھا ہمیں تو اپنوں نے لونٹا گہروں میں کانتم تھا ہماری کس کی بھی ہونٹو بھی ساپانی کم کانتم تھا ارے ہم اتنے لوگ ہیں اس کے بعد میں ایک اسٹیچو نہیں لگتی ہے اور ترپا کی ایک چورو چلے کے اندر کا سلاح زر میں اسٹیچو نہیں ہے اور ہر تک ایک اسٹیچو ہے کہیں پہ دو ہے کہیں پہ تین ہے تو ہمارے چند پردینی دی ہیں ان پر بھی میرا تیس ہے آج تک ہم پردان بن جاتے ہیں میمر بن جاتے ہیں اور کیا ہم چاہگری کر کے ہم پردان سے نیٹ جائیں میمر سے نیٹ جائیں اس کے لیے ہم ان آقاوں کی غلامی کرتے رہتے ہیں بابا صاحب کی بات نہیں کرتے ہیں میں سپسٹ کہتا ہوں چند پردینی دیو سے بھی آگات کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں میرے گھر والی کو منونی تپار سب منا رکھائے اگر تین مرین میں میں سرکل کا آدیس نہیں آیا تو کتا دیوی میں گواز کا اسٹیپا ہوگا جو ان کے لئے ہمیں منونیت پار سب ملنے کی جوٹ نہیں ہے نا پار سب کی جوٹ ہم ووٹ رہے کے کام کرے گے لیکن حق لگے جھتے ہم سادے حق مرین چھتر میں بنا رہے ہیں بھولو بھائیو چھتر آواز گھرام میر چھتر میں چھتا شریعہ پھائیلے میں ہونا چاہیے یا سردار سہر تشیل ایڈ کوارٹر پہ ہونا چاہیے بتائیے گا ہے کیا کریں گے ہم تحت اثر میں بنا گیا ہے ہے ہم کہتے ہوں اس میں سنسو دن کروائیے اور اس کو سردار سے ایڈ کوارٹر پر بھنوائیے آپ ہر گام میں بنایئے ہسٹل ہمیں اس سے کوئی اندراز نہیں لیکن پہلے سردار سے ایڈ کوارٹر پہ ہونا چاہیے بولو یہ صحیح کر ہو یا غلط آپ میرے ساتھ ہو یا نہیں ہو بلا صحیح ہے یا غلط تو بس ان باتوں کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھا کے آگے چلنا اب آتا ہے بابا شاہ چاہم تو بھائی بابا شاہ چاہم کی تو بندر پانٹ کر رہے ہو کم لب ہمارے ویدائیگ جی پوروے ویدائیگ جی اسوک جی پنچہ وہاں پہ بول رہے تھے پاپا شاہدن کا بہت درد تو بیدائیگ جی پاپا شاہدن سکول بند ہوئی تھی وہ آپ بھی ویدائیگی تھی نہیں دیکھا آپ بھی ویدائیگی تھی کتنی بات سڑکوں پہ اندولن پہ کتنی بات درمیہ دیا کیا کیا اب آپ کو درد ہو رہا ہے یہ میں بیت امت بنائیے نولی پور مدی جی اورک کی رانے تھی چھوڑیے آپ نے کیوں لے کے کام کیا ہے کمزور اورک کے جو کرمچاری تھے ان کا استانتن کروانا آپ کا رازتہ آپ نے پرانچ پر کروائے تھے اس میں ایک تو میرا چھوٹا بھائی ہے میرا رشتے در مہبیر سانڈیلا بیٹا اور ایک میں پتن انہوں نے اپنے راج میں آر ایس ایس والوں نے کیوں اس تانانتن کرائے تھے کہ کوئی بول نہیں چاہا ہمارے سامنے تو بھائی سرون چرانیا تو ایسے ہی بولے گا اور مہبیر سانڈیلا بھی ایسے ہی بولے گا ہماری آواز کو نہیں دبا سکتے پھنچا جی آپ پپڑ کھائیے اور مجا کیجئے سمجھے گا کل پڑی پڑی ٹھین کے آنکھ لے دے وہاں پہ اور میں نے بھی بیٹا تھا نا لیکن وہ پتا تھا کہ اگر آ گیا تو یہ تو منوان کے خلاف بات کرے گا آپ منوان کے پوشب ہو ہمارا ساتھیوں کسی جاتی یا تھام سے بھی روز نہیں ہے ہمارا بواد سے بھی روز اگر کیسری جی کے اندر پرامل واد ہوگا تو ہمیں ان کا ویروت کریں گے راجگنجی چوڑری کے اندر جاٹ واد ہوگا تو ہم ویروت کریں گے اور رانگوار جی کے اندر بھی سامنگ واد ہوگا وہ سماجگی ہیں یہ ضروری نہیں سامنگ واد کے اوپن میں بھی ہوتا ہے ہمارے کمجور ورک کے لوگ اگر میں بھی میرے شد کمجور کو توانے کی کوشش کرتا ہوں تو میں بھی سامنگ واد ہوں اس کا بھی بھی روز کریں گے اس لئے ساتھ جو زیادہ سمیں نہیں لوں گا اور مونکے مونکے باتیں آپ کو بتا دیئے بولو میں نے جو بات کہیں ان میں ساتھ ہو یا نہیں تمیم تمیم